جی اسلام علیکم میرے نام کلیم ہے ویلکم ٹو نیجمنٹ ٹیور اور آج کا جو ہمارا ڈسکشن ٹاپک ہے آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے کوئی ایشو ہے کوئی کمپلین ہے اگر آپ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ آن لین کمپلینٹ جو آنا ایٹی بیل کو بھیجنا چاہتے ہیں کمپلینٹ ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں تو آپ کیسے ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور ایز ای کسٹمر آف ڈیفرنٹ بینکس میں سمجھتا ہوں کہ آن لین کمپلینٹ ریجسٹر کرنا سب سے بیٹر ہے تو ایچ بیل میں جو آپ کمپلینٹ کرنے کے جو طریقے ہیں جو سب سے اچھا طریقہ ہے اور سب سے دو بہتر طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ ایچ بیل کسٹمر کیر کو ایمیل بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ایچ بیل والے جس چیز کو پریفر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایچ بیل پیپ سائٹ پہ آکے کمپلینٹ ریجسٹر کرتے ہیں جہاں سے آپ تو اس کے اس پر وہ جلدی کیکلی ریسپونس بھی کرتے ہیں ایکشن بھی لیتے ہیں اور آپ کا جو مسئلہ ہے جو کمپلینٹ ہے اس کو کیکلی جلدی حل کیا جاتا ہے رزال کیا جاتا ہے تو آج ہم بیسکلی یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی ایشو ہو تو آپ آن لین کیسے کمپلینٹ ریجسٹر کروا سکتے ہو اور آخر میں میں آپ لوگوں کو جانب وہ ایمیل ایڈس بھی بتاؤں گا کہ آپ آن لین کمپلینٹ نہیں دیسٹر کرونا چاہتے تو آپ ان کو کس ایمیل ایڈس پہ کسٹمر کیر کو آپ میل بھی سکتے ہو تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایچ بیل کی جو ویب سائٹ ہے ایچ بیل کی جو ویب سائٹ ہے آپ نے وہ ویزٹ کرنا ہے ایچ بیل کی ویب سائٹ پہ آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سکرول ڈاؤن کرنا ہے سکرول ڈاؤن کرتے جائیں کرتے جائیں یہاں جو ہمارے پاس ایک آپشن ہے سکرول ڈاؤن کریں جی اور یہاں ہمارے پاس آخر میں جب آپ بالکل لاسٹ میں آئیں گے لاسٹ سے تھوڑا اوپن ہمارے پاس یہاں آپشن ہے نیوز اوارڈ ایچیمنٹ اور تھرڈ ون ہمارے پاس ہے کمپلینٹ ریجسٹریشن تو یہاں کمپلینٹ ریجسٹریشن پہ ریجسٹریشن پہ کلک کر کے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو نیسٹ آپ کے پاس ایک فار اوپن ہو جانا ہے ایچ بیل کمپلینٹ ہیڈلنگ سیل تو یہاں آپ کمپلینٹ کو ریجسٹ کر سکتے ہو تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سیلیکٹ پلیز سیلیکٹ پروڈکٹ ٹائپ تو یہاں سے آپ کی جو سیلیکٹ کریں گے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے تو ویسے میں جو انا یہاں ڈیوٹ کارڈ ایٹی ایم مشین سیلیکٹ کرتا ہوں کے مطلب میں نے کوئی ترانزیکشن کی ہے جو کامی کو پیسے ملے نہیں لیکن ایک آنٹ سے پیسےดیکٹ ہوئے یہاں جانا آپ اپنا Recayım number انٹر کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا نمبر ہے اس کے بعد جہاں آپ اپنا سین ایسی نمبر کریں گے سین ایسی نمبر انٹر کرنے کے بعد جہاں جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ وہ جو انٹر کریں گے اور سی تھیلیکٹ سے بیان کریں گے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اوکی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی یہاں آپ naym انٹر کریں گے این کے بعد جہاں آپ email ڈرس لکھیں گے اور اگر آپ کا فون نمبر ہے ٹیلی فون نمبر تو ٹیلی فون نمبر جہاں انٹر کریں گے اور جہاں آپ کوئی بھی آپ کا جو بھی موبیل نمبر ہے آپ وہ موبیل نمبر انٹر کریں گے اس میں کوئی مستیک وغیرہ تو نہیں اور اسپیشلی جو ایمیل ایڈرس ہے اس میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ کسی میں بھی نہیں ہونا چاہیے جو کمپلینٹ ٹائپ ہے وہ بھی ٹھیک سے چیک کر لیں نمبر بھی ٹھیک سے چیک کر لیں نمبر بھی چیک کر لیں کمپلینٹ ڈیٹیل بھی ویریفائی کر لیں نیم اور ایمیل ایڈرس بھی چیک کر لیں تو جیسی آپ یہ سببٹ کریں گے تو اسی وقت آپ کو ایک میل آئے گی ایچ بل کی طرف سے جو کی سسٹم جنریٹڈ ہوگی کہ آپ کی کمپلینٹ ہے وہ ہمیں مل گئی ہے نیکسٹ پیوڈیز میں ہم آپ سے کنٹیکٹ کریں گے تو نیکسٹ دو سی تین دنوں میں آپ کو پھر ایک ایمیل آتی ہے وہ جسٹ ویریفکیشن کرنے کے لیے کہ آپ نے جو کمپلینٹ کیا ہے اس کے والے سے ہمیں کچھ انفرمیشن درکاز ہیں وہ اس پہ وہ منشن کر دیں گے تو جب تک آپ اس کا ریپلائی نہیں کریں گے تب فردہ وہ اس پہ ایکشن نہیں لیتے تو جب وہ آپ کو ایمیل آئے آپ سکھیں کہ ہمیں جے جے انفرمیشن پروائیڈ کریں تو آپ کوشش کریں کہ جلدے ان کو ریپلائی کریں تو وہ ریپلائی کرنے کے بعد آپ کا جو فردہ جو آپ کا کمپلینٹ ہے اس کو وہ پراسس کرتے ہیں اور نیکسٹ پیوڈیز میں آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بیٹر طریقہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہے ایک بیل میں اگر آپ کاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیںен کوئی بھی بنائج کا منیجر یا اس کے علاوہ ای ٹیم کا کوئی مسئلہ ہے کرائیڈ کارٹ کا مسئلہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہے آپ اس کے ذریعے جو انا cir ед کر سکتے ہو اور کوئٹلی وہ ایکشن لیتے ہیں اور آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جن کا آہل پلینٹ نمبر ہے اس تو بھی کال کر کے عملة آپ کمپلینٹ جو انا لیشٹڈ کروا سکتے ہو اگر آپ کال پہ کنٹیکٹ پہ کنٹیکٹ اس پہ کلک کر کے یہ کنٹیکٹ نمبر ہے ان کا ہلکی ان کا وہ آپ فائن کر سکتے ہو اس کے علاوہ ایٹھیم کارڈ اور چیک پہ کسی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ آہ جو ہے نا اگر آپ کسٹمر کیئر کو میل کرنا چاہتے ہو تو کسٹمر ڈاٹ کمکلینٹ ایڈا ریڈ ایڈ ڈاٹ کام اس پہ آپ ای میل کر سکتے ہو آپ کا مسئلہ ہل کیا جاتا ہے